السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ ہوں پیسے دے کر کسی گورنمنٹ پوشٹ کو حاصل کرنا گورنمنٹ پوشٹ کو حاصل کرنا اور اس سیکٹر میں جوب کرنا یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ پیسے دے کر کوئی سرکاری نوکری حاصل کرنا وہاں پہ کام کرنا یہ کہاں تک درست ہے؟ تو دیکھئے پیسے دینا یعنی رشوت آپ کہنا چاہتے ہیں کہ رشوت دے کر کوئی نوکری حاصل کرنا یا کوئی جوب حاصل کرنا یہ کہاں تک درست ہے تو دیکھیں اس کی دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ ایک آدمی اس پوشٹ کا اہل ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے وہ قابلیت ہے وہ بلکل اس پوشٹ کے لیے اس جوب کے لیے بلکل وہ فٹ ہے اس کے اندر وہ ہنر ہے وہ صلاحیت ہے اور وہ کام کر سکتا ہے لیکن وہ اپنا حق آسانی سے نہیں پا رہا ہے یعنی وہاں تک وہ نہیں پہنچ پا رہا اس کا حق ہے یعنی اس کو وہ چیز ملنے چاہیے لیکن کسی وجہ سے بیچ میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور اسے اپنا حق نہیں مل پا رہا ہے تو اپنا حق پانے کے لیے آدمی رشوت دے سکتا ہے اسلام میں دیکھئے رشوت دینا لینا دونوں حرام ہے ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اصلا یہی ہے کہ رشوت دینا حرام اور ناجائز ہے لیکن جب آدمی اپنے حق سے محروم ہو اسے اپنا حق نہ مل پا رہا ہو اللہ نے اس کے لیے جو چیز جائز کر کے رکھی ہے قانونی اعتبار سے بھی اس کے لیے وہ چیز جائز ہے لیکن بیچ میں کچھ کرپ لوگ ہیں جو ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں بلا وجہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ بھی آپ کسی چیز کے لیے بلکل فٹ ہو آپ پاس ہو گئے سب کچھ ہے لیکن بلا وجہ سامنے والے جو ہے کچھ پیسے کی مانگ کر لیتے ہیں کہ آپ یہ دو نہیں تو آپ کو یہ جگہ نہیں ملے گی تو کیا کرے گا بندہ مجبورا اس کو دینا پڑے گا تو یہ بسورت مجبوری اس کے گنجائش ہے آدمی اپنا حق پانے کے لیے رشوت دے سکتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو چاہے جاب کا مسئلہ حتیٰ کہ کوئی عبادت کا مسئلہ جس سے حج کی ادائیگی کا مسئلہ ہے ایک آدمی حج کرنے جانا چاہتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ فٹ ہے سارا مسئلہ ہے کوئی دشواری نہیں ہے بلا وجہ بیچ میں کچھ لوگ پڑھ کے رشوت مانگ رہے ہیں تو اب بندہ کیا کرے اگر رشوت نہیں دے گا تو وہ حج کرنے پائے گا اس کی فائل آگے بڑھے گی نہیں تو مجبوری میں آدمی دینا چاہتا ہے تو دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسے ہی وہ تمام شکل ہیں جس میں ایک آدمی کسی چیز کا حق رکھتا ہے لیکن وہ حق اسے نہیں مل پا رہا ہے بیچ میں کچھ جو ہے غیر مناسب لوگ کچھ کرپ لوگ دشواری کھڑی کر رہے ہیں پیسے کی بھی تو پیسہ دے کے وہ اپنے حق حاصل کر سکتا ہے یہ ایک شکل ہے ایک دوسری شکل ہے کہ ایک آدمی اس کا اہل ہی نہیں ہے یعنی ایک ایسی پوشٹ لینا چاہتا ہے کہ اس پوشٹ پر پہنچ کر وہ کام ہو نہیں کر سکتا ہے یا کام تو کر سکتا ہے لیکن بہت اچھے ڈنگ سے نہیں کر سکتا ہے اس پوشٹ کے لیے جس میار کی صلاحیت مطلوب ہے اس میار کی صلاحیت اس بندے کے اندر نہیں ہے اور بلا وجہ گھوس دے کے رشوت دے کے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے چونکہ یہ اس کا حق ہی نہیں ہے اس کی اہلیت نہیں رکھتا مہج پیسہ کھلا کے وہاں پہ پہنچنا چاہتا ہے تو یہ اگر دوسری شکل ہے تو یہ ناجائز ہے حرام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے اور اللہ کی نظم کی حدیث ہے کہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح سے یہ آمانت میں خیانت بھی ہے اور اللہ کی نظم کی حدیث ہے کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ دا تمہیں نہ خانہ جب اس سے کوئی آمانت سوپی جائے تو وہ خیانت کرے تو ایک آدمی جب کسی کام کا اہل نہیں ہے اور وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ ہے کہ آمانت میں وہ خیانت کر رہا ہے تو ان نصوص کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ دو شکلیں ہیں تو آدمی کس میار کا ہے کس طرح کا ہے اس کے سامنے کیا حالات ہیں وہ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ آدمی اگر اس پوشٹ پہ پہنچا ہے رشوت دیکھے تو اس کا پہنچنا ٹھیک تھا کی نہیں تھا وہ حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں